اس ویڈیو میں ہم جانیں گے capital and revenue profits and receipts کیا ہوتی ہیں ہماری لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جانا capital ہم لوگ کہتے ہیں capital expenditure اور revenue expenditure کو ہم نے کیا capital expenditure ہمارا وہ خرچہ ہوتا ہے جس کا فائدہ ہمیں ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہوتا ہے اور revenue expenditure ہمارا وہ expenditure ہوتا ہے جس کا فائدہ ہمیں current accounting period میں ہوتا ہے یہ ہمارا regular nature کا expense ہوتا ہے تو capital and revenue profits کیا ہوتے ہیں اور receipts کیا ہوتی ہیں یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں capital and revenue profits کیا ہیں جو بھی ہمارے business کے capital expenditures ہوتے ہیں ان capital expenditures کے through ہمارے business کے پاس جو پیسے آتے ہیں اس کو ہم اپنا capital profit کہتے ہیں جیسے ہم لوگ یہاں مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں ہم نے sale کیا ہے fixed asset fixed asset ہم کہتے ہیں business کی building ہو سکتی ہے اس کے علاوہ machinery ہو سکتی ہے furniture ہو سکتا ہے یہاں ہم نے یہاں building لکھ دیا اب اس طرح کہ جتنی بھی business کی چیزیں ہوتی ہیں انہیں ہم business کے fixed asset کہتے ہیں جن کو ہم ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب اگر ہم لوگ نے building purchase کی تھی یعنی ہم نے یہ capital جب purchase کی تھی اس وقت ہم نے یہ capital expenditure کیا تھا capital خرشہ تھا یہ ہمارا جو کہ تھا 50 million rupis 50 million ہم لوگوں کا خرشہ ہوا تھا اب ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس building کو sale کرنے جا رہے ہیں تو یہ building جو ہم sale کرنے جا رہے ہیں یہ اب ہماری کتنے میں sale ہو رہی ہے rupis 55 million میں تو یہاں سے جو ہم لوگ کو 50 million کی خریدی تھی 55 million کی sale ہو رہی ہے تو جو 5 million ہمیں بچ گیا ہے fixed asset کو sale کرنے پر یہ ہمارے business کا capital profit کہلاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں revenue profit کسے کہتے ہیں revenue profit ہمارا وہ profit ہوتا ہے جو business کو regular business پہ آتا ہے یعنی annually جو business earn کرتا ہے جیسے business اپنی goods جو ہے وہ sale کرتا ہے اس پہ جو business کو goods کو sale کرنے پہ profit ہوتا ہے اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں یہاں ہے ہمارے پاس اس کی example ہم نے sales کی ہیں اور sales کے تھوہ ہمارے پاس جو amount آئی ہے وہ ہے rupis یہاں ہم goods کو ٹھیک کر لیتے ہیں sales کے تھوہ جو amount آئی ہے وہ ہمارے پاس ہے 2 lakh اب ہم لوگوں نے اس sale کرنے کے لیے جو cost لگائی ہے جو خرجہ کیا ہے وہ ہے ایک لاکھ پچاس ہزار تو ہمارے پاس اس طرح سے یہ پچاس ہزار کا جو ہمیں benefit ہوا ہے یہ ہمارے business کا profit ہے اور اس طرح یہ profit business کو regular basis پہ business کے profit ہوتے ہیں sale میں سے جب cost کو لیس کرتے ہیں تو وہ business سے profit ہوتے ہیں تو اس profit کو ہم لوگ revenue profit کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے income from investment یعنی ہم نے bank میں یا ہم لوگ نے کسی دوسری company میں پیسے deposit کروائے ہوئے ہیں جب ہم لوگ نے پیسے deposit کروائے ہوئے ہیں یہاں ہم لکھ دیتے ہیں پیسے جو ہم نے deposit کروائے ہیں وہ ہیں rupees 2 lakh تو rupees 2 lakh جب ہم نے deposit کروائے ہیں تو ہمیں regular basis پہ ہم لوگ income receive کرتے ہیں ہم لوگ جو ہم لوگ نے amount deposit کروائی ہے اس پہ interest وصول کرتے ہیں جو کہ ہماری income ہوتی ہے اب یہ جو interest ہم لوگ لیتے ہیں یہاں ہم لکھ دیتے ہیں interest ہمیں bank دیتا ہے 8% تو یہ جو 8% ہمارا interest ہے 2 لاکھ کا اگر ہم لوگ 8% لیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے rupees 16,000 تو یہ income جو ہمیں ہر سال وصول ہم لوگ کرتے ہیں bank سے یہ ہماری revenue profit کہلاتی ہے جو fixed asset کو sale کرنے پہ ہمیں profit ہوتا ہے وہ business کا capital profit کہلاتا ہے اور جو business کا regular basis پہ business کو profit generate کرتا ہے business وہ business کا revenue profit کہلاتا ہے capital and revenue profits کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں capital and revenue receipts کسے کہتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے capital and revenue receipts اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو actual receipts word کا مطلب ہے جو actual amount cash کی ہم receive کرتے ہیں اسے ہم لوگ accounting میں receipts کہتے ہیں cash کا ہمارے پاس آنا اسے ہم receipts کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں capital receipts کیا ہوتی ہیں capital receipts کیا کیا ہو سکتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں capital bought in by the owner یعنی business کا جو owner business کے اندر capital یعنی پیسے لے کر آتا ہے جیسے ہم لوگ accounting میں owners equity کہتے ہیں وہ capital ہمارے capital receipts کہلاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے money borrowed from bankers bankers ہم لوگ money لیتے ہیں جس کو ہم لوگ loan کہتے ہیں جو loan ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ہمارے business کی capital receipt ہوتی ہے کیونکہ اس loan کو ہم نے ایک سال سے زیادہ عرصے کے بعد واپس کرنا ہے اور جو owners کی investment ہوتی ہے equity وہ بھی business کے اندر ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے invest کر دیا ہے تو business کے اندر ہی وہ amount رہتی ہے تو یہ equity بھی ہماری capital receipt کہلاتی ہے اب money received by the sale of fixed asset یعنی fixed asset کو sale کرنے سے amount ہمارے پاس آتی ہے وہ بھی ہماری capital receipt ہے ہم نے یہ receipts میں ہم نے اس چیز پہ koncentrate کرنا ہے کہ cash کا وصول ہونا ضروری ہے جیسے اگر ہم profit دیکھیں تو profit ہمارا وہ ہوتا ہے جیسے یہاں ہم لکھ لیتے ہیں 1 lakh میں سے ہمارے پاس 1 lakh روپیز کی sale کی ہے ہم نے اور ہمارے پاس جو سیل پہ خرچہ کتنا کیا 80,000 اور 20,000 کا profit ہوا لیکن یہ ضروری نہیں ہے جو profit ہوا ہے یہ ہماری receipt بھی ہو کیونکہ receipt وہ amount ہوتی ہے جو cash کی صورت میں وصول کی جاتی ہے اور profit وہ ہوتا ہے جو یہ ہو سکتا ہے 20,000 وصول ہو گیا ہو اور ہو سکتا ہے 20,000 profit تو ہے لیکن یہ next period میں ہم لوگ receive کریں تو fixed asset کو سیل کرنے پہ جو ہمارے پاس amount آتی ہے وہ بھی ہماری capital receipt ہے پھر اس کے بعد ہے money received on account of capital profit جو ہم نے اوپر capital profit دیکھا تھا capital profit کے through جو amount ہم وصول کرتے ہیں اس amount کو ہم اپنا capital receipt کہتے ہیں capital receipt کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں revenue receipts کسے کہتے ہیں جب ہم لوگ sale کرتے ہیں اور money جو ہے sale کرنے پہ جو amount یا جو money ہم receive کرتے ہیں اس money receive کرنے کو ہم اپنی revenue receipt کہتے ہیں اب اگر situation کچھ ایسی ہے ہم نے sale کر دی جیسے ابھی ہم نے example میں دیکھا تھا ہم نے sale کر دی لیکن جو sale کی amount ہے وہ پورے کے پوری sale میں سے کچھ sales ہماری cash sale بھی ہو سکتی ہیں یعنی ایسی sales جس کے لئے ہم لوگ cash وصول کر رہے ہیں اور کچھ sales ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس کے لئے اسی وقت ہمیں cash نہیں مل رہا جیسے accounting میں ہم اپنی credit sales کہتے ہیں اب ہماری revenue receipt ہوگی وہ وہ ہوگی جو ہماری cash sales ہوں گی یعنی cash کی صورت میں جو amount ہم وصول کریں گے وہ ہمارے business کی revenue receipt کہلائے گی تو اس ویڈیو میں ہم نے جانا capital revenue and capital profit کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا capital receipt and revenue receipts کسے کہتے ہیں